قبلہ علامہ سید مرآد عسیم نقبی ذکر محمد وعالق علیہ السلام تحادیہ مرحبوں مخبور کی روح حساب تمائیں گے ورحب کے بعد قبلہ علامہ حاجی زبار حساب مرحب صادقی اقتدامین دعا پڑے ہیں گے ورحب امام حاضرین کے بلئے جاپس راہ مجھے بار ایک بار قید پر ہم کمخبور کی روح بور مدودت و محمد ورن کی حال کے اوپر موسیقی 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 ہر انسان کو عقل انعیت فرمائی ہے اور انسان کے پاس جو اللہ کے طرف سے عظیم نعمت ہے وہ ہے انسان کی عقل اور اگر آپ اپنے واشرے میں دیکھیں تو ہر ایک انسان اس نعمت بزرگ کے ذریعے سے یعنی اپنی عقل سے انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کامیاب ہو جائے ہر والد یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بہتر انسان کا اور اگر آپ دیکھیں انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اس منزلیں کمال تک پہن جائے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے انسان سے بہتر بن جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ہر انسان اس شرکل میں اس کوشش میں لگا ہے کہ وہ اس دنیا میں کامیاب ہو جائے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس دنیا کی کامیابی دولت اور مال میں ہے یا اس دنیا میں جو کامیابی ہے اس کا راز ہم نے کس سے لینا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام والسلام تو تاہدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں اگر چاہتے ہو کہ اس دنیا میں تم کامیاب ہو جاؤ اور تمہاری آخرت جو ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے تو رسول فرماتے ہیں میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں اس عمل کے ذریعے سے تم دنیا میں بھی کامیاب ہو تم آخرت میں بھی کامیاب ہو تو لوگ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں جلدی سے بجائیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری آخرت جو ہے وہ بھی کامیابی میں تبدیل ہو جائے گی تو رسول فرماتے ہیں اے میرے عذاب چاند لو کامیابی کا ران اس دنیا میں اور آخرت میں فقط محبت محمد و آل محمد ہے یعنی انسان کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے ان کی آل کی محبت آ جائے تو انسان اس دنیا میں بھی کامیابی انسان آخرت آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزر سید ابو طالب شاہ صاحب قازمی برہوم مخبور کہ کس انداز سے انہوں نے زندگی گزار دیا میں نے یہ چند سال جو ان کے ساتھ میں نے گزارے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ شاہ صاحب کے دل میں ہر شخص کے لیے احساس دیا اور یہ احساس بھی اس خدا کی طرف سے نعمت ہے یعنی دوسرے کا احساس کر دوسروں کے ساتھ محبت رکھنا دوسروں کی تکلیف کو بھی محسوس کر اور میں سمتا ہوں کہ شاہ صاحب نے حق یہ ادا کیا کہ انہوں نے ہر حوالے سے مؤمنین کی بھی حدمت کی اور مولا کے نشن کی بھی انہوں نے اپنا بات ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم ان کے لیے دعا کرنے کے لیے سب شامل ہوں اور ایسے بغیر علماء کرام کی مجھوکی میں میں ٹوٹے پوٹے الفاظ پیش کر رہا ہوں یہ محبت ہے ان کی مگر ہم نے یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم نے شاہ صاحب کی زندگی سے کیا لے کیونکہ جب اپنا کوئی امیان سے چلا جائے تو حکم یہ ہے کہ ہم ان کو اچھے الفاظ سوئے گئے اور یقیناً آپ احباب مومنین جو نزدیک دور سے تشریف لے کر آئے یہ محبت ہی شاہ صاحب کی آپ کے دلوں میں جو آپ یہاں آج تشریف لے اور یہاں اس مجلس میں اس محفل میں بیٹھ کر ہم نے یہ تیہ کرنا ہے کہ آخر ہم نے اس منزل آخر کے لیے ہم نے کیا بندرس کر انسان یہ دنیا کا چھوٹا سا سفر ہو آپ نے میر پڑ سے جہنم جانا ہے آپ نے میر پڑ سے دینے جانا ہے جب آپ سفر کا ارادہ کرتے ہیں آپ کم از کم اپنے ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ چیزیں ضرور ہوں جو مجھے سفر کے دوران جن چیزوں کی ضرورت اب ہر شخص نے اس دنیا سے دنیا ہے آل محمد علیہ السلام کی محبت سب کے لیے کوئی سنی ہو کوئی شیعہ ہو یہی محبت اہل بیت علیہ السلام ہے جس کی وجہ سے ہم کامنا بنا تو دنیا کے سفر کے لیے ہم بدوست کرتے ہیں ہم نے آخرت کے لیے کیا بدوست کرتے ہیں محبت اہل بیت علیہ السلام نعمت بزرگ ہے مگر اس محبت کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہتے ہیں وقت یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تعایدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ماننے والے ہیں ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں ہم اصحاب محمد کے ماننے والے ہیں کیا یہ کافی ہے فقط دعویٰ محبت کافی نہیں بلکہ اس دعویٰ محبت کے ساتھ عمل بھی ہونا ضرور ہے ہم سب آل محمد کے چانے بات ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ محمد وآل محمد علیہ السلام وآلہ ہم سے راضی ہو جائیں ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں مگر ہمارا ہر ایک عمل ان کے خلاف ہے انہوں نے دنیا والوں کے لیے دعا کی ہے اور ہم ہمیشہ جب بھی موقع ملے ہم دنیا والوں کو نراز کر گریبوں کا احساس کر جو آپ سے کم تر ہے ان کے ساتھ محبت رکھے یہ ہمیں آل محمد کی صیرت سے دیتے اب جو کہ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں اس عمل کا صلاح ہمیں کیا مجھے محمد 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 وقت کون محمد جب سب رشتدار دوست احواب اس شخص کو قبر کے اندر تفن کر geschبت اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے اس وقت یہ محبت اہل بیت یہ ولایت اہل بیت اس وقت اس کے کام آئے گی قبر کے لئے موت کے وقت قبر کے لئے پھر رسول فرماتے ہیں کہ پلسرات پر جب انسان اس وقت وہاں سے گزرے گا اس وقت محبت اہل بیت ولایت اہل بیت اس وقت اس کے کام آئے گا مگر محبت کے ساتھ پیغام یہ ہے کہ محبت کا فقط دعویٰ محبت کے ساتھ عملی طور پر لوگوں کو بتائیں کہ آپ محمد و آل محمد کے محمد ہیں کسی نے امام جعفر السادق علیہ السلام سکتے پوچھا مولا بتائیں کہ ہم لوگوں کو کیسے بتائیں کہ ہم آپ کی چاہنے والے ہیں ہم آپ کے ماننے والے ہیں تو سرکار نے کوئی عمل نہیں بچایا سرکار نے یہ کہا کہ اے پوچھنے والے لوگوں میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تمہارے کام اور عمل اور کردار اور کول اور ہر ایک چیز تمہاری زندگی میں ایسی ہونی چاہیے کہ جب لوگ تمہیں دیکھیں لوگ سمجھ جائیں کہ محمد و آل محمد کا مانن والا اپنی زندگی میں تبدیل ہوں ہم آج کل ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ کیسے لوگوں کو آپس میں دور کیا جائے کیسے سننی شیعہ آپس میں دور ہو رہے ہیں ہمارا نبی ایک ہے ہمارا رسول ایک ہے ہم سب آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے بس فرق کیا ہے شیعہ اظہار محبت الگ طریقے سے کرتے ہیں اور سننی اظہار محبت الگ طریقے سے کرتے ہیں دونوں کی دلوں میں محبت اہل بیت ہے اور یہی محبت وہی عمل ہے جس کی وجہ سے ہم کل بھی ایک چھے آج بھی ایک ہیں اور اہل بیت کی محبت کی برکا سے ہم قیامت تک ایک رہے ہیں اللہ اللہ صلی اللہ محمد علیہ محمد سمجھے اس بات کو رسول نے اہل بیت کو کشتی نجات کہا رسول نے حسین علیہ السلام کی محبت کو مصبع الخدا کہا ہے اِنَّ الْحُسَيْنِ مِصْبَعُ الْخُدَا وَسَّفِينَةٌ نِجَاتٌ بے شک ہدایت کا چراغ حسین ابن علیہ اور کشتی نجات بھی حسین ابن علیہ یہ محرم اور سفر کے مہینے یہ مہینے امام حسین کی مگر فقط دو مہینے نہیں ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم سب ایک ہو کر دنیا والوں کو بتائیں کہ ہم سننی شیعہ نہیں بلکہ ہم سب حسینی قیامت کے دن سننی شیعہ نہیں بلکہ آپ کی پہجان ہوگی کہ کیا آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی یا نہیں اور آخر میں جو پہلے جو حدیث میں نے تلاوت فرمائی ہے کہ ایسی محبت ہے اہل بیت کی کہ رسول فرماتے ہیں ممات علاہ حب آل محمد مات شہیم کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور وہ محبت اپنے دل کے اندر رکھے جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو رسول فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم اس کی موت ایسی ہے جیسے ایک شہید کی موت ہے اور اللہ اس کے گناہ ماہ کا دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں سید ابو طالب شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ ماہ فرمائے بس ایک جملہ مصیبت کا مصیبت اہل بیت جب تک بیان نہ ہو اس وقت تک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری دعا اس منزل کمال تک نہیں پوچھتے کیونکہ شاہ صاحب کا یہ قل ہے میں بس ایک جملے میں ازادارو آپ سب اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں کوئی سنی ہو کوئی شیعہ ہو کسی بھی مذہب مسئلہ کے ساتھ آپ کا طالب ہو ہر شخص اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کرتا ہے اور جب انسان کام کے لیے نگت جائے پوڑا دن اس کی بیٹی اس کا انتظار کرتی ہے کہ میرا والد گھر آئے گا اگر دن میں کوئی مصیبت یا پریشانی بیٹی پر آئے تو رات کو وہ اپنے والد سے یہ بات شیعر کرتی ہے بھابا آپ کام پر چلے گئے تھے مجھے فلا شخص نے تنگ کیا مجھے فلا شخص نے پریشان کیا ازادارو سوچو ہم اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں قربان جاؤں میں حسین کی چار سال کی بیٹی پر جس کا نام سکینہ تھا جب زندان میں سکینہ کو بابے کا سر ملا تو سکینہ نے اپنے بابے کے سر کو اٹھایا اٹھا کر سکینہ کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد شمر مجھے تماثے لگاتا رہا بابا آپ کے جانے کے بعد میرے کان زخمی بابا آپ کے جانے کے بعد کوئی مجھے سکینہ نہیں بلکہ لوگ مجھے یدیمہ کہتے ہیں اللہ 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 موسیقی